ایک انسان جو پردیس کمانے کے لئے جا رہا تھا اس موقع پر اس شخص نے یہ کہا تھا اپنی بیوی سے کہ میں کمانے کے لئے بہار تو جا رہا ہوں گاڑی پہ جا رہا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ نہ معلوم زندگی اور موت کا کوئی خیال نہیں کب اور کس وقت کا موت آ جائے لیکن تمہارے کوپ میں جو بچہ پڑھ رہا ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اسے فلان ضرور پڑھانا انہیں حدیث ضرور پڑھانا انہیں مکتب کی چالتی باری سے ہر راستہ اوپر راستہ ضرور کرانا آخر کار چند دن کے بعد اس انسان کا ان کی بیوی کے پاس یہ ریپورٹ پہنچتا ہے اس شخص کا انتقال ہوتا ہے بے دوستو جب وہ آواز ان کی بیوی کے چند مہینے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے ایک عظیم ترین لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے گئے اور اس لڑکے کو اپنے شوہر کی وسیعت کے مطابق وہ عورت فورم اللہ کے ایک مکتب کے اندر پہنچتی ہے اپنے بچے کو لے کر کے اور امام صاحب کے حوالے کر دیتی ہے اور امام صاحب اور وہاں کے مسجد کے ذمہ دار اور وہاں کے مکتب کے حوالے کر دیتی ہے وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے شوہر نے میرے شوہر نے یہ وسیعت کر کی گیا تھا کہ اگر تمہارے پیٹ سے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو قرآن ضرور پرانا حدیث ضرور پرانا اللہ اور اللہ کے رسول سے ضرور ان کا رشتہ جوڑنا چنانچہ اپنے شوہر کی وسیعت کے مطابق امام صاحب میں اپنے بچے کو آپ کے حوالے کرتا ہو میری ماں میں نے ذرا سوچنا اس آواز کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ذرا سوچنا اس معصوم سے بچے کو جیسے ہی مکتب کے اندر پیش کرتے ہیں ان کی مائے فوراں اس کے ادھر وہ بچہ مکتب کے اندر بسم اللہ پڑھتا ہے تو ادھر رحمتِ خداوندی جوش میں آ جاتی ہے فوراں اللہ تبارک و تعالی اس کے باپ جو کہ عذابِ خداوندی کے اندر مبتلا تھا اور داروں طرف سے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب انہیں کھیر رکھا تھا دنیا کے اندر ان کی برد کرتے ہیں بدبداری کی منعات پر اللہ تبارک و تعالی نے جس کو فرشتیوں کو پر مسلط کر رکھے تھے آخر کار جیسے ہی یہ بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے مکتب کے اندر آ کر کے کہ فوراں اللہ تبارک و تعالی کا روح میں رحمت جوش میں آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس بندے اس بچے کی معصومیات اور اس کی بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میرا نام لینے کی وجہ سے ان کے باپ کے اوپر سے قبر کا عذاب بالکل ختم کر دیا جائے آخر کار فرشتہ نے کہا کہ اللہ کیا وجہ گئے کہا کہ ابھی فوراں توراں تیس کے بیٹا نے مکتب کے اندر جا کر کہ بسم اللہ سے شروعات کی ہے میرا نام لیا ہے اس کی بنیاد پر اس کے باپ کے اوپر سے قبر کا عذاب بھی ختم کر دو اور ان کی ماں کو بخشش کا پربانہ دے دو اس نے میری ماں اور بہنوں یقیناً اس معصوم یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے جس طریقے سے بے باقی کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے باتوں کو پیش کیا ہے یقیناً یہ بچے قابل تعریف ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں کے ذمہ دار جناب مولانا شلس الدین صاحب اور یہاں کے استاذ محترم جناب مولانا یحییٰ صاحب بڑی قدر کابش اور محنت کے ساتھ انہوں نے اس مکتب کو سیچا رہے بڑی قرآن کے ساتھ اپنی دھلوں کے اندر ایک کرد اور ایک کم ہن لے کر کے آپ کے لیے آپ کے لیے ان بچوں کا یقیناً آنا مکتب کے اندر آپ قابل مبارک بات ہیں اس لئے آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس مکتب کے اندر پڑھ چڑھ کر اور مولانا کی سرپڑستی کے اندر جو مکتب چل رہے ہیں یقیناً میری ماں اور بہنوں یہ مکتب یقیناً جس طریقے سے مدرچے کی چہاندھیواری کے اندر ایک انسان چوبیس گھنٹہ وقت دینے کے بعد تب پھر اس کے سامنے اس طریقے کی پیش اپنے باتوں کو پیش نہیں کر باتا لیں لیکن یہ بچے جو اسکول کو بھی دیکھتے گئے اور اپنے گھر کی کامکاج کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ مکتب کے اندر چند گھنٹے دینے کی بنیاد پر آپ کے سامنے بے باقی سے اپنے تقریوں کو بھی پیش کرتے گئے